بھارت اور چین کے بیچ لائن آف ایکٹرل کنٹرول یعنی یہ LAC پر سب تھی نہیں چن رہا ہے بھارت چین کے بیچ مسئلہ ایک مہینی سے زیادہ وقت سے فسا ہوا ہے اب اس معاملے پر انڈیا ٹوڈے نے لڈا کے سانسط جمیانگ سیرنگ نامگیال سے بات کی آئیے اس باتشیت کی خاص باتیں جانتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ حال میں بورڈر علاقے کی دورے پر تھے حالات کیسے ہیں اس کا جواب ہے کہ میں تین دن کے پرواس پر تھا لائن آف ایکٹرل کنٹرول کے پاس پانگونگ جھیل کے خریب ہے میری چیزوں کو نزدیک سے جانا ہے معاملہ سوید انشیل ہے اس لیے زیادہ کچھ میں میریہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن کچھ باتیں بتانا چاہوں گا چین کی گسپیٹ کو لے کر جو بات کی جا رہی ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم ایک انچ زمین کا بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے اگر سوال تھا کہ چاراگہ والی زمین پر چین کی کبزے کو لے کر کیا کہنا ہے اس کا جواب ہے کہ 1962 یوت کے بعد سے لگداخ کے ستھانے لوگوں کی چراغہ والی زمین پر چین حال کے کچھ سال تک کبزہ کرتا رہا ہے یہ کسی ایک شیطر کی بات نہیں ہے پورے لگداخ کا ہی ایسا حال ہے گرمیوں اور سردیوں میں چراغہ کی جنہاں الگ الگ ہوتی ہے سردیوں میں وہ نیچے کی اور آتے ہیں اور پھر گرمیوں میں برف کو دیکھتے ہوئے اوپر کی اور بڑھتے ہیں ہمارے پاس اب بہت سارے چراغہ نہیں ہیں ہم ایسی کئی زمین ہو چکے ہیں یہ بات سچ ہے اگر سوال تھا کہ کیا لگداخ کو الگ کینڈر شاہ ستھ پردیش بنانا اور اکسائی چن پر بھارت کا آخرمک روپ چین کو کھٹک رہا ہے اس کا جواب ہے کہ گرہ منتری امیت شاہ نے ایک دم صحیح کہا ہے اکسائی چن کے ساتھ یہ شاکستم والی بھی بھارت کا ہی ہے جسے پاکستان نے چین کو دے دیا تھا پاکستان کی کبزے والا کشمیر بھی بھارت کا ہے اتنے بڑے علاقے کو بھارت کو اپنے میں ملانا چاہیے اور بھارت کے لیے یہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے اگلا سوال تھا کہ بارڈر شیتر میں جو انفرسٹرکچر کا وکاس کیا جا رہا ہے کیا چین اس سے پریشان ہے جواب ہے کہ تولت بیک اولڈ روڈ جیسے علاقے بھارت کے ہیں تو چین کو کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے بھارت چین سیما بیواد کو لے کر کیا چل رہا ہے اس کی ایکزاکٹ جانکاری صرف انڈین آرمی کو ہے مجھے بھی نہیں ہے پاچ مائی سے کسی ستھانی ناغرے کو بھی اس علاقے میں نہیں جانے دیا گیا ہے اگلا سوال تھا کہ چین ابھی کئی مسلوں پر گھرا ہوا ہے ایسے میں بھارت کے ساتھ ابھی کے تناف کو کیسے دیکھتا ہے اس کا جواب ہے کہ اس کے الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے چین ہر سال انچ در انچ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور دلی میں بیٹھے بورڈر کالیسی میکر کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ستھانی لوگوں کو بھروسے میں رکنا بہت ضروری ہے ان کا منوبل ہر وقت بڑھا رہنا چاہیے بورڈر کے نزدیگ اور ادھک لوگوں کی وساحت شروع کرنی چاہیے اور سرکار کو اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ان کی میڈکل سوودھا شکشہ موبائل لیٹ ورک کے انفراسٹرکچر پر زور دیا جائے نمسکار عداب میرا نام ہے سروت آپ دیکھ رہے ہیں بھی لالٹاپ یہ ویڈیو فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بوک پیج کو لائک کریے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ڈیل آئیکن پر ضرور کلک کرتیجے تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں